نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ وی ایس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایس ایس ای ایم ٹی ایس کے ایکسپیکٹڈ کوشن جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں ان کے آس پاس کے سارے کوشنز کور کرتا ہوا چلوں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا تو پہلا کوشن ہے ڈیریکٹر جنرل آف آسام رائیفلز آسام رائیفلز کے ڈیریکٹر جنرل کون ہے تو یہ اٹھارہ سو چونتیس میں بنی تھی تو یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہو سکتا ایکزام میں پوچھ لیا جائے اور آسام رائیفل کے ڈیریکٹر جنرل کون بنے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا پردیپ چندرن نائر پردیپ چندرن نائر جی اس کے بنے ہیں ڈیریکٹر جنرل یہاں پر بات کر لیتے ہیں معاف کیے چوتیس گلتی سے ہو گیا آسام رائیفلز کو پیتیس میں بنائے گیا بی ایس ایف کو نائن ٹین سکٹی فائیف میں بنائے گیا اور سی آئی ایس ایف کو نائن ٹین سکٹی نائن میں بنائے گیا یہ بھی پوچھے جاتے ہیں آپ سے ایکزام میں سی آئر پی ایف کو نائن ٹین 39 میں بنائے گیا آئی ٹی بی پی جس کی ابھی ریسنٹلی نیو جائننگ ہوئی ہے یہاں پر میں نے بتا نہ بھول گیا آپ کو بتاتوں ITBP میں سنجے اروڑا جی نئی جوائن ہوئے ہیں جو گربیر سنگھ پال ہے یہ NCC میں نئی جوائننگ ہوئی ہے پنکچ کمار سنگھ ہے یہ BSF میں نئی جوائن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں جو ITBP ہے ITBP کو 1962 میں بنایا گیا اور NGC کو جو کہ 1984 میں بنایا گیا SSB کو 1963 میں بنایا گیا اور ساتھ ساتھ NCC کی بات بھی کر لیں جو ابھی ریسنٹلی ان کی ایک جوائننگ بھی ہوئی ہے جو ان کے ہیڈ جوائن کیے گیا ہے گربیر سنگھ جن کو بنایا گیا تھا 1948 میں ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے What is the length of Krishna river تو Krishna river کی length کیا ہے یہ آپ سے exam میں پوچھی گئی ہے آپ کو بتانا ہے answer یہاں پر ہو جائے گا B option صحیح ہے یہاں پر کچھ list لگا دی ہے جو بڑی rivers ہیں بھارت کی سب سے بڑی river کونسی ہے تو answer ہو جائے گا گنگا گنگا بھارت کی سب سے بڑی river ہے دنیا کی نیل ندی سب سے بڑی river ہے تو گنگا جو river ہے یہ دو ندیوں کے مکشر سے بنتی ہے کون کونسی بھاگیرہ تھی اور ایک ہے الکنندہ کہاں پہ دیو پریاغ میں یہ بھی کوشن پوچھا گیا ہے بھی ریسنٹلی تو گنگا river کی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر گوداوری کی ہے چودہ سو چونسیٹ جو کی ہماری پرائی دیپی بھارت کی ساؤتھن بھارت کی سب سے بڑی ندی ہے یہ ٹھیک ہے اور کریشنا ندی چودہ سو کلومیٹر ہے یمنا ندی سب سے بڑی سہیک ندی ہے جس کی لمبائی ہے تیرہ سو چھیتر کلومیٹر تو کریشنا ندی کی بات کی گئی ہے تو یہ مہاراست میں نکلتی ہے اور بنگال کی کھاڑی میں جا کر گر جاتی ہے آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے what short key what is short key use for exit تو آپ کو کسی ڈاکومنٹ سے اگر exit کرنا ہے تو آپ کون سی short key کا use کریں گے کوششن پوچھا گیا آنسر ہو جائے گا یہاں پر control plus w اگر آپ control plus y دبا دیں گے تو کیا ہوگا تو ہوگا redo اور اگر undo کرنا ہے آپ کو تو control plus z دبانا پڑے گا control plus z دباؤگے تو آپ undo کر پاؤگے اور control plus a دبا دوگے تو ساری چیز select ہو جائیں گی اور control plus u دباؤگے تو آپ underline لگا دوگے مطلب جیسے آپ نے کوئی sentence لکھا اس کے نیچے underline چاہیے تو underline آ جائے گا اور اگر control plus i کرتے ہو تو italic form میں convert ہو جائے گا یہ exam میں frequently پوچھے جاتے ہیں اگر آپ سے control plus x پوچھا جائے control plus x تو آپ کیا کہو گے cut اگر آپ کو cut کرنا ہے کچھ تو control plus x سے ہوگا اگر آپ control plus c دباتے ہیں تو copy ہو جائے گا اگر control plus v v دباتے ہیں v for میں لگ دیتا ہوں control plus v اگر v دباتے ہیں تو paste ہو جائے گا control plus اگر p دباتے ہیں تو print ہو جائے گا یہ ساری shot keys آپ یاد رکھ گا آگے بات کریں تو اگلا question ہے who is brand ambassador for covid 19 vaccine in Punjab تو Punjab میں covid 19 vaccination چل رہا تھا اس brand ambassador کون بنے ہیں تو بھارت کے مسیحہ کے نام سے famous ہو گئے ہیں ان کا نام ہے کے brand ambassador بنے ہیں اور بہت سارے brand ambassador بنے ہیں جو ابھی recently زیادہ چرچت ہیں جیسے مانوسی جھللر جی ایڈی ڈیڈاس کی بنی ہے آیش مان خورانا جی ٹویوٹو اور ٹائٹن جو گھڑیاں آتی ہیں ان کی بنے ہیں اور کارتک آرین جی فلائن مشین اور چیڈ بری ڈیری ملک جو ماف کیجئے چیڈ بری اب زیادہ کھاتے واتے نہیں ہیں تو ہم کو نام بھی عجیو لگتا ہے چیڈ بری ڈیری ملک اس کے بنے ہے اور ورن دھون جی سلک انڈیا کیمپ امامی نور نور جو سر میں لگاتے تیل وغیرہ ری سوچ بھارت مشن ویسے تو اگر راستی اس طر پر بات کی جائے تو امیتاب بچن ہے اس کے لیکن سوچ بھارت مشن کی بات کی جائے گاجی آباد میں تو سوریش نینا ہے فینٹی سپورٹ پلیٹ فارم ہے اس کے سوریش نینا بری سنی سٹی کی بات کی جائے تو نادا جو پکڑا وغیرہ بھی ساروخان کے لڑکے کو درگ وغیرہ جو لیتے ہیں کھیلویل والے جو کھیلتے ہیں پلیئرز اس میں اس کے بریانڈ سٹی جی دلجیت جی بات کی جائے تو بوٹ سپیکرز کے بنے ہیں اور سلپا سٹی کی بات کی جائے تو باڈی کی انٹرنیشنل کی برینڈ امبیسٹر آگے بات کریں تو ورلڈ انیمل ڈی سیلی بریٹی میں آپ کو کرنٹ افیر کی ویڈیو کراتا ہوں صبح ڈیلی آتی ہے تو اس میں یہ ریگلر ریوائز کراتا ہوں بہت ساری لوگ کہتے ہیں اتنے سارے مت کرائیا کی جی سر بور ہو جاتے ہیں لیکن میں کراتا ہوں مجھے پتا ہے اگر آپ چار بچے بھی صحیح سے پڑ رہے تو آپ بہت بینیفٹ ملے گا اس میں سارے days کراتا ہوں یہاں پر آپ بتا دوں یہ کوشن آیا ہوا ہے اور چار اکٹوبر کو ورلڈ انیمل ڈی منایا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ایک پی ڈی ایف مطلب پی ڈی ایف مطلب اس سے ایک پیج نکال دیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دو اور تین جو اکٹوبر تھا اس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ سپیس بچ نہیں رہتا ہے اور کھلا نہیں لکھ گیا ہے اور ڈالفین ڈے پانچ اکٹوبر کو ڈی ریوائز کر آتا ہوں میں پانچ اکٹوبر کو ورلڈ ٹیچرز ڈے اور اکٹوبر کے منتھ کو بریسٹ اویینیس ڈے سات اکٹوبر کو ورلڈ کورٹن ڈے آٹھ اکٹوبر کو انڈیان ائر فوس ڈے آٹھ اکٹوبر کو ورلڈ اگ ڈے نو اکٹوبر کو ورلڈ پوس ڈے اور برڈ ڈے اور دس اکٹوبر کو ورلڈ اگینسٹ ڈے ڈے پینلٹی اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے دس اکٹوبر کو ہی منائی جاتا ہے تو یہ سارے ڈے میں ریگل ریوائز کراتا ہوں اگر آپ پندرہ منٹ کا صوبے سمیں نکال پائیں گے تو آپ کو بہت بہترین کرنٹ افیر وید اسٹیٹک میں آپ کو کرا پاؤں گا اگلا کوششن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا حرناز سندھو جی جو چندگر سے بلانگ کرتی ہیں اور انہوں نے اس سال 2021 یہ جیتی ہیں 2020 کا یہ بات بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے آگے بات کریں تو اگلا کوشن ہے لائی حروبہ فیسٹیول is celebrated in which state تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا لائی حروبہ یہ منی پور میں منائے جاتا ہے نور ایسٹ کا ایک اسٹ ہے نور ایسٹ میں سات پڑھتے ہیں جنہیں سیون سیسٹر کہا جاتا ہے اس میں سکم کو بھی ایک انکلوڈ کر نور ایسٹ کا اسٹ منا جاتا ہے تو یہاں پر بات کی جائے منی پور میں لائی حروبہ فیسٹیول منایا جاتا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے اور ایک اور پوچھا گیا تھا ناغ جو فیسٹیول ہے وہ پوچھا گیا تھا بھی ریسنٹ لی اگزام میں چلیے آگے بات کریں اور ایک اور کوشن یاد آگیا میر کو میان مار کے ساتھ کون سا سٹیٹ باؤنڈری نہیں بناتا یا بناتا اس طریقے کوشن آیا تھا تو یہ والا بھی میں ریگولر آپ کو کراتا کا یہ ایکٹنگ روپ پہ کام کر رہے ہیں جب چناؤ اگرہ ہوگا کوئی چن کے آ جائے گا تو یہ ہٹ جائیں گے تو ان کا نام ہے حسن اکھنڈ جی بن گئے ہیں پرائیم منسٹر افغانستان کے بہت زیادہ چرچت رہا ہی ہے کیونکہ وہاں پہ تالیبان نے اٹیک کر دیش کو قبضہ کر لیا ہے اس لئے بہت زیادہ کوششن سے بننے کے چانس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان اکس باؤنڈری کنکی کنکی لگ رہی ہے تو انڈیا بھی ان میں سے ایک ایک سو چھے کلومیٹر کی باؤنڈری لگ رہی ہے تو یہ آپ سے اگزام میں پوچھی جاتی ہے پاکستان کی باؤنڈری ہے ایران کی باؤنڈری ہے ترکمینستان اجبیکستان تذیکستان کی باؤنڈری افغانستان کے ساتھ لگتی ہے آپ سے اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے کیونکہ افغانستان بہت زیادہ چرچت رہا ہے اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو کابل یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو لائن جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دورنڈ لائن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دورنڈ لائن اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو لائن جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں چائنا اور انڈیا کی بیچ میں جو لائن جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں میک موہن لائن کہتے ہیں آپ سے اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اگزام پوچھا گیا آنسر یہاں پر ہو جائے گا لارڈ پلما سٹن لارڈ پلما سٹن اس ٹائم پر پرائم منسٹر تھے کہا کہ UK کے مطلب بریٹین کے اور اگر آپ سے پوچھا جائے آزادی کے سمائے پر کون تھے پرائم منسٹر بریٹین کے تو کلیمنٹ اٹلی ہو جائے گا ان کا صحیح آنسر اور اس سمائے پنگول تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بے ایف بنگول میں انڈبان نکوبار آئیلنڈ اپستیت ہے بہت سمپل کوششن ارائبک سی میں لکش دیپ اپستیت ہے اور ہند مہا ساگر میں سری لنکا اپستیت ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which is the first female hockey player to receive راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ آپ کو معلوم ہوگا راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ جو کی چھے لوگوں کو دیا گیا ہے 2020 میں ان میں سے ایک ہاکی ٹیم کی کی کیپٹن ہے جن کا نام ہے رانی رامپار دی اپشن یہاں پر سہی ہو جائے گا اور کھیل رتن اوارڈ کا بھی نام چینج کر دیا گیا ہے ان کا نام رکھا گیا ہے میجر دھیان چندر کھیل رتن اوارڈ یہ نریندر موڈی جی نے announce کیا تھا اگر راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ کی بات کی جائے تو اس کو اس ٹیبلیز کیا گیا تھا 1991 1991 میں اور پہلی بار کس کو دیا گیا تھا تو ہمارے سب سے بڑے چیس کے پلیئر وشنات آنند جی کو یہ award دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا نام چینج ہو چکا ہے جب announce ہوگا تو میں آپ کو آگے کا بتا دوں گا 2021 میں اگر announce ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انڈیا ز رینک ان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2020 تو 2020 میں انڈیا کی رینک کیا ہے پریس فریڈم انڈیکس 2020 تو answer یہاں پر ہو جائے گا 142 رینک ہے انڈیا کی top کیا ہے نوروے نے لیکن ابھی سب سے زیادہ چرچت ایک انڈیکس رہا ہے جس کا نام ہے پاسپورٹ انڈیکس بہت زیادہ چرچت رہا ہے انڈیا کی رینک ڈاؤن ہوئی ہے اس سال 90 رینک رہی ہے انڈیا کی یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں اگزام میں ضرور پوچھی جائے گی تو یہاں پر میں نے دکھا دیا 142 رینک ہے انڈیا کی اور نوروے ٹاپ کر گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے یہ کوششن آیا ہوا ہے فل فرم آف LED LED کی فل فرم کیا ہے LED کی فل فرم ہے light emitting diode اگر آپ سے پوچھی جائے میں آگے بتاتا ہوں LED کی ہے light emitting diode simple میں نے بنایا ہوا تو option لیکن اگر آپ سے LED کی پوچھی تو آپ نے بتا دیا لیکن LCD کی پوچھیں تو آپ بتائیں گے liquid crystal display اگر laser کی پوچھی جائے تو آپ بتائیں light amplification by insumulated emission of radiation اور OLED کی پوچھی جائے تو آپ بتائیں organic light emitting diode آگے بات کریں اگرا question which indian state has maximum district تو maximum district کس state کے پاس ہے تو size میں تو زیادہ بڑا نہیں ہے مطلب سب سے بڑا تو اس سمئے size میں کون ہے راجستان لیکن district اس کی زیادہ نہیں ہے جس کی سب سے زیادہ جن سنگ کیا ہے انسر ہو جائے ہے راجستان اور جن سنگ خی سب سے بڑا state ہے اتر پردیش آگے بات کریں اور اتر پردیش کی بات کریں تو لوگ صبح راج صبح کی سیٹ بھی سب سے زیادہ ہیں لوگ صبح کی سیٹ 80 اور راج صبح سیٹ 31 اگزام میں پوچھ گئی ہے 80 اور 31 دونوں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے کس طوار نیشنل پارک اس لوکیٹیڈ ان تو کس طوار نیشنل پارک کہاں پر لوکیٹیڈ ہے یا اگزام میں دو بار پوچھا گیا ہے تو اس لئے میں ایک بار اور ڈسکس کیا کو سلیم علی نیشنل پارک بھی کہتے ہیں دچنگم نیشنل پارک اور کس طوار نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ شنور ہے چینل کو سبس کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ایٹ لیسٹ اپنے دس سے بیس لوگ کو آپ شیئر کریں گے اگر آپ کو میری مہنت اچھی لگی ہے دھنی واد